تسبیح پڑھی ہے آج اس نے اطلاعوت قرآن کی ہے آج اس نے اتنی مرتبہ استنفار کیا ہے آج اس بندے نے اتنے صداقات کیے ہیں آج اس بندے نے اتنے خیرات کیے ہیں آج اس بندے نے اتنے حقوق اللہ ادا کیے ہیں آج اس بندے نے اتنے حقوق اللہ ادا کیے ہیں آج اس بندے نے اتنے حقوق اللہ ادا کیے ہیں آج اس بندے نے اپنے شب و روز کو اس طریقے سے نیکی کے اندر گزارا تو وہ فرشتیں جب بیٹی آت کرتے ہیں تو جو جو کچھ انہوں نے لکھا ہوتا ہے وہ لوہ محفوظ کی تختی پر لکھ کر جہاں وہ فارغ ہو جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی سے اب اللہ کے حدیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ دنیا میں استغفار کرتا ہے یہ چونکہ اشرائی مغفرت ہے اس لیے انہیں اس بات کو زور دے رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین اس چیز کو سمجھیں کہ استغفار کے انہیں بارگاہ میں کیا اہمیت ہے حضور نے فرمایا کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے اور سچے دن سے توبہ کرتا ہے والمستغفرین بالاسحار آدھی رات کو سہری کے ٹیم اٹھ کر تحجت کی نمال عطا کر کے جب سب سو رہے ہوتے ہیں وہ عصور آگر اپنے رب کو منا رہا ہوتا ہے سچے دن سے توبہ کر رہا ہوتا ہے اور اب دوبراہ وہ گناہ نہ کرنے کا اپنے رب سے بادا کرنے کا ہے جب وہ اس پر قائم ہو جاتا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اللہ محفوظ پر جو اس کی تختی ہوتی ہے یعنی گناہوں والی جیسے بورڈ وائٹ بورڈ ہو یا بریک بورڈ ہو جس پر استاد جب کوئی جین لکھوے سمجھاتا ہے اور جب بچے اس کو سمجھ جاتے ہیں تو وہ کیا گزردہ اس کو ریموڈ کر دیتا ہے برش کے ساتھ یا سپنچ کے ساتھ اس کو صاف کر دیتا ہے فرمایا جب بندے کے گناہ اللہ محفوظ کی تختی پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب سچی توبہ کر لیتا ہے تو پھر نوح محفوظ پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فرکتہ رکھا ہے اس کو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے توبہ کر لی ہے استعفار کر لیا ہے گناہوں پر نادم ہو گیا ہے آنسو بہا کر اپنے رب کو منع لیا ہے لہذا اس کی گڑھوں کی تختی کو رموڈ کر دو اس کو صاف کر دو یا اس کی اوپر پر گھڑ دو اب حدیث پاک کہنا تھا نبی پاک فرماتے ہیں کہ لائی لطل قدر کو جب فرشتوں کی عید ہوتی ہے فرشتیں لوئے محفوظ پر جاتے ہیں گومنے کے لیے اور وہ جب جاتے ہیں تو اس خانے میں جاتے ہیں جہاں بندوں کی نیکیوں ہیں تو فرشتیں جب ہر انسان کی ہسٹری پڑھتے ہیں اور ایک عجیب سماں فرشتیں بندوں کی ہسٹری میں گم ہو جاتے ہیں اور اس حال میں کہ فرشتیں پڑھتے ہیں یہ فراش شخص ہے یہ اللہ کا ولی ہے یہ فراش شخص ہے یہ اللہ کے نبی کی ہسٹری ہے یہ اللہ کے ولی کی ہسٹری ہے یہ انبیاء کے صحابہ کی ہسٹری ہے یہ صالحین مومنین کی ہسٹری ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کی ہسٹری ہے پھر وہ ہر بندے کی ہسٹری پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اس بندے میں زندگی میں نمازیں پڑھی ہیں اس نے اتنی استغفار کی ہے اس نے اتنی تلاوتِ قرآن کی ہے ذکر کرتا ہوا دنیا میں آیا تھا ذکر کرتا ہوا دنیا سے گیا ہے ورمہ جب فرشتے بندوں کی نیکیوں پڑتے ہیں تو فرشتوں کے اندر جب وہاں بندے کی نیکیوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے نیکیوں میں سجدہ بھی موجود ہے بندے کی نیکیوں میں قیام بھی موجود ہے بندے کی نیکیوں میں تلاوت بھی موجود ہے بندے کی نیکیوں میں جہاں وہ استغفار بھی موجود ہے بندے کی نیکیوں کے اندر صداقات اور زکاة بھی موجود ہے بندے کی نیکیوں کے اندر خیرات بھی موجود ہے بندے کی نیکیوں کے اندر حقوق اللہ بھی موجود ہیں بندے کی نیکیوں کے اندر حقوق اور عباد بھی موجود ہیں بندے کی نیکیوں کے اندر ہر جسم کی نیکی موجود ہے تو فرشت ان اور ان نیکیوں سے نور نکر رہا ہے فرمایا فرشت اللہ کی بارگاہ میں حسرت کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں جس انسان کی اتنی بڑی قسمت ہے کہ اس کی زندگی میں سجدہ بھی موجود ہے اس کی زندگی میں قیام بھی موجود ہے اس کی زندگی میں رکوع بھی موجود ہے اس کی زندگی میں تلابت بھی موجود ہے اس کی زندگی میں توبہ اور اس لغفار بھی موجود ہے یا اللہ اس سے تو بھی خوش ہے ترہ امیہ بھی خوش ہے یا اللہ ہم فرختے ہیں آج ہماری عید ہے اور ہمیں یہ سعادت دے کہ ہم دنیا میں جا کر ان بندوں سے سلام کر لیں یہ فرشتہ لیلت القدر کو بندوں کی دوئے محفوظ پر نیکیوں دیکھنے کے بعد فرشتوں کے دل میں یہ خواہش بیدا ہوتی ہے پھر فرمائے نبی پاک نے فرمائے کہ اسی کے ساتھ دوسرا خانہ بنا ہوتا ہے یوں سمجھ لیں دوسرا روم ہوتا ہے جس کے اندر بندوں کے گناہوں کی لکھے ہوتے ہیں فرمائے جب فرشتے گناہوں کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کیونکہ بندے گناہ گناہ گاہ تو ہیں لیکن ساتھ میں توبہ بھی کرتے ہیں استغفار بھی کرتے ہیں فرشتے جیسے گناہ والے خانے میں جاتے ہیں نبی پاک نے فرمائے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ پر پردہ ڈال لیتا ہے کیا کر دیتا ہے فرمائے جب اللہ ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے اور فرشتے نیکیوں کی طرف جاتے ہیں تو اللہ ان نیکیوں سے نور نکالتا ہے فرشتوں کے دلوں کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اجازت دے ہم زمین پر اتریں اور جا کر ان بندوں سے سلام کریں ان کی مجلس میں بیٹھیں ان کے ذکر میں بیٹھیں ان کی دعا میں بیٹھیں ان کی استغفار میں بیٹھیں ان کی آہوں کو دیکھیں ان کے آنسوں کو دیکھیں ان کے گرگڑانے کو دیکھیں اور اپنے رب کی طرف سے جو انہوں نے رجوع کیا اس کو ہم دیکھیں تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ ان کو اجازت دیتا ہے جمرین سے کہتا ہے کہ تُو اپنی قیادت میں ان فریشتوں کو زمین پر لے کر جا تاکہ یہ میرے بندوں کی استغفار دیکھیں ان کی توبہ دیکھیں ان کی عبادت دیکھیں تو سامین و ناظرین یہ ہے توبہ اور استغفار کا خائدہ کرونا وائرس یقیناً بہت بڑی واقع